تازیانہ اٹھا جب بی بی کے ہاتھ میں مولا کی عبا تھی اور بی بی یہ جملے کہہ رہی تھی میں اپنے سرتاج اپنے امام علی کو لے جانے نہیں دوں گی میں نے ایک جملہ وہاں مسائب میں نہیں پڑھا میرے بھائی بالکل کنٹرول میں نہیں تھے مسائب برداشت نہیں کر پا رہے تھے جب دروازہ گھرا تھا تو مولا تشریف لائے اور سب سے پہلے اندر آنے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اسے پٹک کے زمین پہ گرایا سینے پہ پاؤں رکھے کہا اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تیرے دو ٹکڑے کر دیتا فاطمہ میری ناموس کا نام فاطمہ میری عزت کا نام ہے خبردار تُو نے ہاتھ اٹھایا مولانا زلفقار پھیکی اس نے وہیں زمین سے آوازی علی تلوار نہیں چلائیں گے گلے میں رسی ڈالو لے جاؤ جب لے جانے لگے بی بی نے اس حالوں میں مولا کی عبا میں ہاتھ ڈالا اس نے کہا قنفوز فاطمہ سے علی کی عبا چھڑوایا بس اس نے اس لحظے میں جب عزیز آنے کی رمی میں وہ جملے نہیں دوہرانا چاہتا میں جانتا ہوں وہ جب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے جب بھی مولا حسن مجتمع مدینہ کی گلی سے گزرتے تھے نا تو مولا کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا ایک مرتبہ آپ کے چہنے والے نے پوچھا مولا کیا بات ہے جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دیوار کا روح کرتے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں مولا نے کہا جب میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آتی ہے میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہا مولا یہ کون ہے کہ یہ آگ لانے والے پروردگارہ یہ وہ در تھا جس کی شبیح ہم نے کوشش کی ہے میرے بھائیوں نے میرے بچوں نے بنانے کی خادمین بابدللہ نے اس دروازے کی جس پہ آگ لگائے گئے تھے یہ وہی دروازہ ہے نا جہاں رسول خدا کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اے اہل بیت نبوہ آپ کی عظمتوں کو سلام بس بھائی میں نے کہا تھا میں مسائب پڑھ چکا میں کوئی جملہ